بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے جو بائنڈنگ کا کام کرتا ہے اور دو ٹکڑے دارچینی کے لیے یہ سارا مسالہ جو ہے کوفتوں میں جائے گا اس کو ہم پیس لیں گے باریک بلکل یہ سارا مسالہ ہم جو ہے تیمے میں مکس کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر میں پیسی لال مرز کریں گے دیکھیں میں نے ران کا گوشت لیا ہے اور بلکل روکھا لیا ہے بوٹی ویلا کٹوا لیا تھا اس کو ہم بلکل باریک پیس لیں گے اور اس میں جو بھی فیٹ تھوڑا بہت لگا ہوا ہے اس کو ہم ہاتھ سے نکال دیں گے سب جب پیسے گا تو اس کو ہم سارا چن کے نکال دیں گے اس کو ہم ابھی پیس لیتے ہیں تھوڑا سا پھر ہم اس میں مسالے میں دیکھیں ہم نے آدھا پیس لیا اس کو اب ہم اس میں مسالے مکس کر دیں گے ون ٹیبل ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیس لیا ہے اور یہ ہم نے مسالہ جو پیس آتا وہ ہم اٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے دو پیاز لیے ہیں موٹی موٹی کٹ لیے اس کو ہم اس میں ڈال کے پیس لیں گے پیاز سے بڑے خستہ ہو جاتے ہیں کفتے اس کو پیس لیں گے باقی پیاز ہم اس میں مکس کرتے جائیں گے اور آرام سے ہم اس کو پیس لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیکھیں ہمارے پیس ٹو کے کوفتے ہیں اس میں جو بھی اس میں تھوڑا بہت تھوڑا نمک میں اس میں نمک ملا رہی ہوں ڈیڑھ کلو میں نے گوش لیا تھا جس کا میں یہ بنا رہی ہوں ڈیڑھ کلو گوش کے میں نہ کسی کوفتے بناوں گی اس کو ہم پیس لیں گے ساری چیزیں ملا کے پیستے جائیں تاکہ آپ جو ہے نا آرام سے یہ دیکھیں میں نے دس کوفتے انڈے لیے ہیں بوائل کر کے رکھ لیے ہیں اب اس کے ہم کوفتے بنا لیں گے پانی یا پھر آپ ہاتھ پر آئیل لگا لیں اس کو آپ اس طرح سے پھیلائیں اس کے اندھر انڈا رکھیں اور اس کو ریپ کر لیں اس کو اس طرح سے بہت کسکے اس کو پریس کریں تاکہ اس کے اندھر کوئی ائر نہ ہو کیونکہ اس کے اندھر ائر رہ جائے گی تو آپ کے کوفتے جب آپ پتیلی میں ڈالیں گے تو پھٹ جائیں گے وہ ہاں دیکھیں اس طرح سے کس کسکے پریس کر لیں بس اس طرح ہم بنا کر لیں دیکھیں کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں بلکل بہترین سے اب ہم مسالہ بنا لیں گے ون کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں میں دو تیز پتے لونگ تھوڑی سی اسی طرح کالی مرچیں اور چھوٹی لائچی ہیں میں ایڈ کر رہی ہوں مسالے میں بہت ہی مزی کے لگتے ہیں بڑے سمپل طریقہ سے بتا رہی ہوں میں اس کو آپ بنائیے گا نہ آپ کے کفتے پھٹیں گے نہ آپ کے خراب ہوں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں میں اس کے اندر تھوڑا سام اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے میرے چینل کو جس نے لائک نہیں کیا لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں یہ دیکھیں دو بڑے سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے پیس لیا گریوی ہماری جو ہے پیاز سے اچھی بنتی ہے تو اس لیے پیاز میں تھوڑی زیادہ ڈال رہی ہیں اس کے اندر کیونکہ ڈیڑھ کلو کے کفتے ہیں تو اس حساب سے ہم ڈال رہے ہیں میں نے دو بڑے سائز کی پیاز لی تھی جو میں نے بلینڈ کر لی تھی اس کو ہم 5 سے 7 منٹ تک تلیں گے تاکہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ خوشک ہو جائے پھر ہم اپنے مسالے آئٹ کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں 1.5 ڈیبل سپون میں نے دھنیا پوڈر لیا ہے 1 ڈیبل سپون میں نے پیسی لال مرچ اور 1.5 ڈی سپون میں نے تھوڑی سی بلکے لیے بلکل حلدی لیے تاکہ کلر زیادہ اچھا ہو جائے بلکل ایک پینچ کے برابر حلدی لیے زیادہ حلدی نہیں لیے 1.5 ڈی سپون سے بھی کم لیے میں نے اب اس کو ہم مسالہ اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بہت اچھے سے بھون لیں تاکہ بلکل کچھا پن نہ رہے نمک ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر نمک آپ ہز بھی ضرورت یوز کریں جتنا آپ کو ٹیسٹ چاہیے ہو دیکھیں میں نے 100 گرام دہی تاکہ میں نے پھیٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر مہت مزی کے لگتے ہیں اس کو آپ داوتوں میں رکھیں دستر خان کی جان بن جاتی ہے یہ بہت ہی رونک لگتی ہے اس کے رکھنے سے اس کو آپ ضرور پائی کیجئے گا مسالہ ہمارا بھون رہا ہے مسالہ بہت اچھے سے بھون لیں گے پھر ہم اس میں کوفتے ایٹ کریں گے گرام مسالہ ڈیسپون سپوڑ پھر cytokine پھر سپوڑ پھر سپاپنی ڈال ڈال پھر اس کو پھون گے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ کوفتے ہمارے کوفتے ہم نے ایک دفع اس کو اچھے سے ایک دفعہ اور پریس کریں اس میں ڈال دیے پہلے ہم نے اس کو کھلے پکائیں اس کو تھوڑی دیر اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے ایک دم آپ کور مت کیجئے گا پانچ سے سات منٹ اس کو گھما گھما کے سب کھلے پکا لیں گے پھر اس کو کور کریں گے دیکھیں بلکل بھی کوفتے نہیں ٹوٹیں کہیں سے بھی ورنہ لوگوں کے کوفتے پھٹ جاتے ہیں کتنے زبردستے کوفتے تیار ہوئے ہیں اس کو آپ چکن کے کوفتے بھی بلکل اسی طرح بنا سکتے ہیں مٹن کے بھی بنا سکتے ہیں بہت مزی کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو اٹلیسٹ 4-5 منٹ پوچ کیا کریں انسٹرگرام ڈک ٹوک دونوں کو پولو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں